میرا ایک پیغام اس حکومت کو ہے کہ آپ جتنا مجھے میری پارٹی کو آپ جتنا دوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں میرا یہ چیلنج ہے ان کو آپ برداشتیں نہیں کر سکیں گے جس دن میں نے کال دی آپ یہ نہیں برداشت کر سکیں گے کیونکہ لوگ تو آگئی آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں پبلک میں آپ نہیں نکل سکتے پبلک میں جاتے ہیں لوگ ان کو چور کہتے ہیں گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے اتنا تیار ہو رہے ہیں جب کال دوں گا تو حکومت برداشت نہیں کر سکے گی چیرمن پی ٹی آئے امران خان کی ایس ایس پی آفس کے آہاتے میں گفتگو کہا اسی مہینے تیار ہو رہے ہیں عوام کا سمندر نکلنے لگا ہے بولٹ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے ٹیلی تھان کے ذریعے پیسے اکھٹے کیے تو چینلز بند کروا دیئے صرف شفاف الیکشن پر بات ہو سکتی ہے سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر ایف آئی کا چھاپا پی ٹی آئے کی شدید مزمد شہزاد وسیم نے کہا کہ اس گنڈا گردی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اکھٹے ہوئے ہیں سیف اللہ نیازی نے کہا ایسا سروق کیا کہا جیسے کوئی دہشت گرد ہوں اس اقدام کے خلاف قانونی کا روائی کریں گے چھاپا ماں ٹیم نے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا بابا روان کہتے ہیں مابرائے آئین اقدامات کو سینیٹ اور ہر فارم پر اٹھائیں گے سیف اللہ نیازی نے تحریک استحقاق جمع کر آ دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں نون لیگ کو اپنی ہی تدبیریں الٹی پڑ گئیں چھے ارکان اسیملی کا پنجاب حکومت سے رابطوں کا انکشاف لیگی خواتین اپنی جماعت کے خلاف ہٹ پڑی نظر انداز کرنے کے شکوے صوبائی حکومت میں شمولیت کا گرین سگنر جھوٹے دعوے جھوٹی تسلیہ نہیں چاہیے روٹی دو کھانا دو شہباز شریف کے خلاف سکھر کے بعد صوبت پور میں بھی شدید احتجاج سیلاب متاثرین پھٹ پڑے وزیر آزم کی موجودگی میں کہا کہ راشن اور پانی نہیں مل رہا ذمہ داروں پر لانت بھیجتے ہیں سڑک پر ٹائر جلا کر احتجاج ایک شخص بے ہوش مسائل اجاگر کرنے پر بول کا شکریہ ادا کیا یہ کہنا وڈیرے فیصلے کر رہے ہیں غلط ہے بیرونی امداد اینڈی ایمے کے ذریعے تقسیم ہوتی ہے مراد علی شاہ کی وضاحت کہا سن میں آٹھ سو فیصد زیادہ بارش ہوئیں تیس میلین ایکر فٹ پانی صوبے میں آیا کئی علاقوں میں دس فٹ پانی کھڑا ہے نکالنے میں تین سے چار ماہ لگ سکتے ہیں سیلابی ریلوں کے ساتھ متاثرین کی مشکلات میں اضافہ موز اور پانی نے منشرجیل کے پانچ سو دہاد صفائے ہستی سے مٹا دیئے دادو میں سیکڑوں دہاد زیرہاب شہری عبادی کو محفوظ کرنے کے لیے رنگ بند پر کام جاری بدین میں سیلاب کا خطرہ نقل مکانی شروع بھان سید آباد اور مہر کے ریلیف کیمپوں میں دو خواتین اور ایک بچہ چلبسان جوہی میں بجلے کی ادم فراہوی پر شہریوں کا اتجاج ملک میں آٹے کا بہران سنگین بلوچستان میں کہیں آٹا دستیاب نہیں بیس کلو آٹا چھبیس سو روپے میں فروخت ہونے لگا روٹی پچاس روپے کی ہو گئی کراچی میں چکی کا آٹا ایک سو بیس روپے فی کلو میں ملنے لگا لاہور میں آٹے کی کلت پندرہ کلو آٹے کی تیرہ سو پچاس روپے میں فروخت جاری کی پی میں بیس کلو آٹے کی قیمت میں دو سو سے تین سو روپے تک کا اضافہ بلوچستان میں غزائی بہران سنگین پنجاب سے ملانے وانی قومی شہرہ سہلاب کے باعث ایک ماہ سے بند گاڑیوں میں موجود آتا سبزیاں پھل اور دیگر اجناس سرنے رگیں فورٹ منرو کے مقام پر بدترین ٹرافک جیم روڈ کے دونوں اطراف لمبی کتارے ہزاروں گاڑیاں پھس گئیں انتظامیاں بدستور خاموش تماشائی بخار کی دوہ کی زخیرہ اندوزی کے خلاف ڈریپ کا کریک ڈاؤن کراچی میڈیسن مارکٹ میں چھاپا دو لاکھ باون ہزار بخار کی ٹیبلٹ پکڑی گئیں ترجمان وزاعت صحت کا کہنا ہے زخیرہ اندوزی سے دوہ کی مسلوحی قلت پیدا ہو گئی تھی ڈینگی کے حملوں میں تیزی سندھ میں وزید 163 کیسز ریپورٹ 161 کا تعلق کراچی سے ہے زلہ بستی اور شرکی سب سے زیادہ متاثر صوبے میں اب تک نو افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اسلام آباد میں مزید 128 افراد ڈینگی کا شکار تعداد 871 ہو گئی خیبر پختونخواہ میں مزید 205 کیسز ریپورٹ مردان 100 کیسز کے ساتھ سر فہرست تعداد 331 ہو گئی حسیب حمزہ کی گمشدگی سنجیدہ سوالات کو جنم دیتی ہے تحقیقات ہونی چاہیے شہری کو کس نے اغوا کیا آئی جی خود انویسٹیگیشن کی نگرانی کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم رماز دیئے توقع ہے ماضی کے کیسز کے برقس آتھورٹیز آئینی فریضہ نبھائیں گی آتھورٹیز کو چینلز بند کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے بول کی بندش پر سندھ ہائی کورٹ کا استفسار پیمرہ اور وزارت داقلہ نے تحریری جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی نشریات بحال کرنے کی حکم امتنا میں توسی وکیل آبت زبیری نے کہا کہ چینلز کے لائسنس کی تجدید کے لیے پیمرہ سے رجوع کیا پیمرہ نے اب تک تجدید نہیں کی ظالموں شرم کرو بول کو بولنے دو سیلاب زدگان کی آواز بننا اور متاثرین کے لیے امداد جمع کرنا حکومت کو ایک آنکھ نہ بھایا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ٹیلی تھون کی حکومت گھبرا گئی بول کو مختلف شہروں میں بند کر دیا گیا بول کو بولنے دو ہم بول کے ساتھ ہیں حکومت کو یہ بول کی بندش کا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور کسی بھی چینل یا اخبار پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے بول کو بولنے دو بول کو ہمیشہ عوام کی دعاؤں اور حمایت حاصل رہے گی کسی دباؤں میں آ کر اپنے کسی بھی فیملی ممبر سے رہ گی اختیار نہیں کرے گا پیمران نے بول کے خلاف غیر قانونی اقدام اٹھایا سیکیورٹی کلورنس کے باوجود غیر قانونی طور پر بند کر دیا آلہ عدلیہ نے ہمیشہ کی طرح بہترین فیصلہ دیا بول انتظامیہ نے بول انٹرٹینمنٹ کے لائسنس کی تجزید کے لیے پہلے ہی درخواست دے رکھی ہے بول نیوز کی نشریات www.youtube.com سلیش بول نیوز آفیشل پر بھی دیکھ سکتے ہیں بول کے لیے عوام کی خصوصی دعاؤں کا سلسلہ جاری بابر آزم کی کور ڈرائیو نساب کا حصہ بن گئی فیڈرل بورڈ نے نوی جماعت کی فیزکس کی کتاب میں شامل کر لیا کپتان کی کور ڈرائیو سے طلبہ کو سائنس سیکھنے میں مدد ملے گی ایجیا کپ کے فانرل میں شکست قومی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان انگلینڈ سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان موخر کر دیا گیا ناظ چیف سیلیکٹر محمد وسیم کپتان اور ہیڈ کوچ سے ٹیم سیلیکشن پر دوبانہ مشاورت کریں گے سکوارڈ میں دو سے تین تبدیلیاں متوقع ہیں رزوان اور شاداب کو آرام کا موقع دینے کا امکان انگلیش ٹیم کل پہنچ رہی ہے دنیا ایک ٹرکٹ پر ہے کن کھلانیوں کا راج آئی سی سی نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی محمد رزوان ٹی ٹوئنٹی کے بہترین برقرار ٹیس بیٹرز میں بابر آزم کا تیسرا نمبر آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ مختصر فارمیٹ کے بہترین بولر برقرار قدو پر دلکش نقشو نگار چینی آرکس نے آتھ گھنٹے میں شہر بنا دیا ویڈیو وائرل یہاں سب کو صرف ایک منٹ ملے گا ویڈیو 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 ویڈی سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے